بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے آپ کا اپنا مذبان حافظ عبد المنہ دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے آسمان پر اٹھایا گیا اور یہ بھی بتائیں گے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیسے مدد کی اور یہ بھی بتائیں گے کہ عیسائی لوگ کیا سمجھتے ہیں دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو چونکہ یہودی توراہ میں پڑ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرما لیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور وہ مجھے قتل کر دیں گے تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ من انصاری الاللہ یعنی کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی دین کی طرف بارہ یا انیس ہواریوں نے یہ کہا کہ نحن انصار اللہ آمنا باللہ و اشہد بئنا مسلمون یعنی ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمع رہے یہاں تک کہ جوش عداوت میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا اور ایک شخص کو یہودیوں نے جس کا نام تو تیانوس تھا آپ کے مکان میں آپ کو قتل کر دینے کے لیے بھیجا کتنے میں اچانک اللہ تعالی نے حضرت جبرائیر علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا اور اس بدلی نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا آپ کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چھمڑ گئیں تو آپ نے فرمایا کہ امہ جان اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی اور بدلی نے آپ کو آسمان پر پہنچا لیا یہ باقیہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں وقو پذیر ہوا اس وقت آپ کی عمر شریف بقول علامہ جلال الدین سیوت علیہ الرحمہ تین تیس برس کی اور بقول علامہ زرقانی شارح مواہب اس وقت آپ کی عمر شریف ایک سو بیس برس کی اور حضرت علامہ جلال الدین سیوت علیہ الرحمہ نے بھی آخر میں اس قول کی طرف رجوع فرمایا تو تیانوس جب بہت دیر مکان سے باہر نہیں نکلا تو یہودیوں نے مکان میں گھنس کر دیکھا تو اللہ تعالی نے تیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا منا دیا یہودیوں نے تیانوس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا اس کے بعد جب تیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا باقی سارا بدن تیانوس ہی کا تھا تو اس کے اہل خاندان نے کہا کہ اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی تیانوس کہاں ہے اور اگر یہ تیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں گئے اس پر خود یہودیوں میں جنگ و جدن کی نوبت آگئی اور خود یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا اور بہت سے یہودی قتل ہو گئے خدا بند قدوس نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وَمَكَرُوْهُ وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِبِ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاکے کی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے پیروں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا پھر تم سب میری طرف پرٹ کر آوگے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں تم جھگڑتے ہو آپ کی آسمان پر چلی جانے کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے چھے برس دنیا میں رہ کر رفات پائی بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے اور دجال و خنزیر کو قتل فرمائیں گے اور سلیب کو توڑیں گے اور سات برس تک دنیا میں عدل فرما کر وفات پائیں گے اور مدینہ المنقبرہ میں کنبد خضرہ کے اندر مدفون ہوں گے اور قرآن مجید میں عیسیٰ آیان کا رد کرتے ہوئے یہ بھی نازل ہوا ہے اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے اور اس سے اوپر واری آیت میں ہے کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی بلکہ ان کے لیے اس کی شبیح کا ایک بنا دیا گیا خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں مقتول نہیں ہوئے اور اللہ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے اور سولی پر چڑھائے گئے جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے تو وہ شخص کافر ہے کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے نہ سولی پر لٹکائے گئے مہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہم